اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد نے مزاک میں کہا کوئی ہے جو جنت سے مٹی لاسکے دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی سی مٹی کسی چیز میں ڈال کر لے آیا اور بولا استاد جی آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو اس نے محبت کے برپور لہجے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے سے ایک ماں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے جو ماں کی عظمت کی نشانی ہے اگر آپ کو کہا جائے اس کے بدلے میں کچھ مانگو تو آپ کیا مانگو گی ماں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگو گی کہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہو تین جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا نمبر ایک جب وہ پریشانی میں ہو اور انہیں تمہاری ضرورت ہو نمبر دو جب وہ بڑی ہو جائیں ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ مت چھوڑنا نمبر دین جب وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو ان پر اپنی کمائی خرچ کرو کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے آپ کو کبھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے اگر چاہتے ہو صدا مسکرانا کبھی اپنی ماں کا دل نہ دکھانا کرو اپنی ماں کی ہمیشہ غلامی نوکر بنے گا تمہارا زمانہ غصہ نہ کرنا کبھی اپنی ماں سے ہمیشہ محبت سے بلانا خوشی سے اپنی ماں کی ہر ایک بات مانو جنت میں بنے گا تیرا ٹھکانا چلے گی آسمانوں پر تعریفیں تیری کبھی اپنا غصہ ماں کو نہ دکھانا